کیا آپ بھی چاہتے ہیں ایک چیمپین کاف تیار کرنا جو بنے ہر میلے کی شام تو آج ہی کھلانا شروع ہو رہی کاف پاور منت دیری فارمنگ والوں کا کاف پاور اسے ابھی اونڈر کرنے کے لیے چینل سکرین پر دیئے گئی نمبر پر آپ ورڈ سپ یا ڈائریکٹ پول کر کے اپنا اونڈر کو کروا سکتے ہیں سبھی دوستو کو جی رام رام نمشکار سبسریہ کال اگر آپ بھی چاہتے ہیں بہترین کاف تیار کرنا تو آج ہی اپنے کاف کو کھلانا شروع کریں کاف پاور کاف پاور اپنے گھر پر پر آپ کرنے کے لیے چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کول کر کے آپ اپنا اونڈر بک کروا کے اور اپنے گھر پر ڈیلیوری پر آپ کر سکتے ہیں تو میں کریشن ملک منت دیری فارمنگ چینل کے مادم سے آپ سبھی پشوپ الگ بھائیوں کے ساتھ دیری فارمنگ سے جڑی ایک اور جانکاری شیئر کر رہا ہوں جیسا کی آپ کو پتا ہے جو بھائی دیری فارمنگ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو پرتی دن اپنے دیری فارمنگ سے ملتا رہتا ہے اور ہمیں ہی چاہ رہتی ہے کہ ہم یہ بھی چیز جان لے اس کا بھی پتا لگ جائے تو چینل کے مادم سے مجھے شیئر یہی رہتا ہے کہ وہی چیزیں آپ سبھی کو بتائی جائیں جو بھی آپ جاننے کے اچھک رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گھی اور تیل یعنی کہ ونسپتی تیل اور سرسو تیل کے بارے میں کیونکہ اس کو لے کر بہت سارے پشوپ الگ بھائیوں کے ڈاؤٹ رہتے ہیں کہ ہمیں پرتی دن کتنا گھی دینا چاہیے کتنا تیل دینا چاہیے یا جو ہے ہر روز دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کتنے دن میں ایک وار دینا چاہیے کتنے دوز دینی چاہیے اور ہمیں پرگننٹ کو کس ٹائم پر دینا چاہیے نون پرگننٹ کو کس ٹائم پر دینا چاہیے فائدے کتنے ہیں اور نقشان کتنے ہیں اس چیز کے تو یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں کور کرنے کی پوری کوسس رہے گی اور اس سے پہلے سب ہی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ جرور دیکھیں سکیپ کر کے نہ دیکھیں پھر آپ سکیپ کر کے دیکھتے اور پھر کول کر کے یا ویڈیو پر وہی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں تو اس لئے ریکویسٹ ہے ساری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو کو شیئر آوش شکرے تاکہ دوسرے بھائیوں تکویش پرکار کی جانتا ہے اویلیبل ہم کرواس کے اور جو بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکرائی نہیں کیا تو سبھی سے ریکویسٹ ہے چینل اوستہ سبسکرائیب کر لیتا کہ آگے بھی آپ کو جانکاریاں ملتی رہیں فیس بک یا اسٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمیں گھی اور تیل میں سے کون سا زیادہ فائد مندر اور کتنا کتنا دینا چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ونسپتی گھی کی یعنی کہ ڈالڈا گھی کی کی کیونکہ ہم کس لیے دیتے ہیں فیٹ کے لیے ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں تاکہ ہمارا پشو تندرست رہے چرب بھی اس پہ اچھی رہے تو دکھے بھی اچھا یہ تو ہوگی نون پرگننٹ کی بات اور پرگننٹ کی اگر بات کرے تو ہم اس کو دودھ کے لے کر بھی اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں چاہے گھی ہو یا تیل ہو اب بات کرتے ہیں نون پرگننٹ کو لے کر نون پرگننٹ کو ہمیں حد سے زیادہ جب ہم دیتے تو وہ چربی تو سریر پر اچھی ہو جاتی پشو بھی شندر دکھنے لگ جاتا ہے لیکن اس کا ڈیفیکٹ کیا پڑتا ہے یوٹرس پر پسو جلدی سے ہٹ میں نہیں آتا اور کنشیو نہیں کرتا ہے دوسرا اگر ہم زیادہ دے رہے ہیں تو پشو کے جو ہے رومن کے اندر مایکرو فلورا جسکوم کہہ سکتے ہیں جو ہے جیوانوں ہوتے ہیں جو بوجن کو پچانے میں پشو کی ہیلپ کرتے ہیں تو زیادہ گھی اور تیل دینے سے وہاں پر ایک پرت بن جاتی ہے جس سے وہ اپنا کام پروپر طریقے سے نہیں کر پاتے اور کارن ہوتا ہے پشو اوفیڈ ہو جاتا ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ہمارے کافی سارے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں پشو کو بڑا دھاڑا جو ہے موٹا تگڑا کرنے کے چکر میں ہم پشو کو جو ہے خراب کر لیتے ہیں یہی کام گھی کرتا ہے اور یہی کام جو ہے تیل کرتا ہے اب اگر پرگننٹ کی بات کرے تو ہمیں اور نون پرگننٹ کی بات کرے تو ہمیں دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز دینے چاہیے دونوں چیزوں میں فیٹ کنٹنٹ سیم ہوتا ہے اگر ہم پرگننٹ پشو کو دے رہے ہیں تو اس سے پشو جلدی تیار ہوگا اور جو ہے کافی بھی جو ہے اچھا پیدا ہوگا اڈر میں بھی شائن آئے گی بوڈی میں بھی شائن آئے گی اور وہ ہی کام گھی کرے گا اور اگر دودھ والے پشو کو دے رہے ہیں تو اس سے پشو کا فیٹ کنٹنٹ تو بڑے گا ملائے بھی جیش میں موٹی آئے گا دودھ کی پروڈکشن بھی بڑے گی لیکن اب بات کرتا ہے یہ چیزیں ہمیں دینی کتنی ماترہ میں چاہیے پرتید اپنے پشو کو چاہے پرگننٹ ہو یا نون پرگننٹ ہو کیونکہ اگر پشو کی جو بوڈی ہے وہ اسی سے سو گرام کی بات کریں یا ایمل کی بات کریں وہ ہیڈو سوفیشنٹ ہوتی ہے پشو کے لیے لیکن کچھ پشو پالک بھائی ہیں جو تیسرے دن چوتھے دن آدھا کلو دیتے رہتے ہیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں جو چیز ہم آج دے رہے ہیں اس کا ہمیں آج ہی فائدہ ملے گا نیکی آپ ایک دن دیکھیں چار دن تک اس کو دیکھیں تو بیچ والے جو دن بچ گئے اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا اور وہ دوز بھی زیادہ ہوگی جتنی بوڈی کو جرور تھے جتنی چیز اتنی ہمیں دینی چاہیے جیادہ ہاں اگر دیں تو بغیر ڈائجسٹ ہوئے ویسے ہی رومن کے راستے سے باہر نکل جائے اور کہیں نہ کہیں اس کا پشو کو اوفیڈ کرنے میں مین رون رہے گا تو اس لیے ہمیں اپنے پشو کو دوز کے مطابق ہی جو ہے ونسپتی کی یا سرسوں کے تیل کی ڈوز دینی چاہیے اور پرگننٹ پشو کو بھی ہم دے رہے ہیں یا نون پرگننٹ کو دے رہے ہیں جیادہ لمبے سمیتہ آپ نہ دے وہ جیادہ وینیفیسیل آپ کے لیے رہے ہیں کیونکہ اس چیز کا آپ کو ایک دم سے دیکھنے کو ڈیفیکٹ نہیں ملے گا لیکن دھرے دھرے اس چیز کا ڈیفیکٹ ملے گا اور اگر آپ ڈوز کے مطابق دے رہے ہیں ڈوز سے تھوڑا بہت کم دے رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگی اور پشو کا اس کو آپ کو لمبے ٹائم تک جو ہے اس میں اثر بھی دکھے گا اور جو بات کرے کٹڑے بچڑوں کی تو ان کو بھی آپ یہ چیز دے سکتے لیکن کٹڑے بچڑوں کو دس سے پندرہ گرام یا پندرہ ایمل کی ڈوز پر ڈے کی جو ہے سوفیشنٹ ہو جاتی ہے اسی ڈوز میں آپ دے زیادہ نہ دے تو وہی جو بڑے پشو پر جو اس کی چھوڑی لاغو ہوتی وہی چھوٹے بچوں پر بھی اس کی چھوڑی لاغو ہوتی تو آپ ونسپتی گھیکی دے سکتے ہیں اور جو سرسوں کے لیے دونوں چیزیں دے سکتے ہیں لیکن ڈوج کے مطابق کی دیں کس کس موشن بیدہ یہ بھی کچھ باہیوں کا سوال ہے اگر آپ گرمیوں میں دے رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے سرسوں کا تیل زیادہ فائدہ مند ہے وہ آپ کو لمبے ٹائم تک دینا تو سرسوں کا تیل دے اگر ایک آدھ بار آپ کو دینا ہے اور سردیوں میں دینا ہے تو وہاں پر آپ ونسپتی گھیک آؤپ یوگ کر سکتے ہیں لیکن میں اگر اپنی خود کی بات کروں تو میں سردیوں میں بھی جب پشو پرگننٹ ہوتا ہے تو وہاں پر سرسوں کے تیل کا ہی یوز وہاں پر کرتا ہوں دونوں چیزیں فائدہ مند دونوں چیزوں میں فیٹ کنٹینٹ اچھا ہے جو پشو کو ملکنگ بھی اچھی کرواتے ہیں دودھ پر ملائی بھی اچھا ہے تو وسا کی ماترہ بھی دودھ میں اچھی جو ہے پائی جاتی دونوں چیزوں دنے ہیں تو ایک ڈوز کے مطابق دیں اور اپنے پشو کو روٹینل دیں جس سے پشو بھی آپ کا ہٹا کٹا رہے گا اور جس کا فائدہ بھی آپ کو لمبے ٹائم تک اس چیز کا ملے گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری آج کی ویڈیو میں ونسپتی گھی اور سرسو کے تیل کو لے کر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو دیری فارم سے جڑی جانکاریاں ملتی رہے فیس بک یا انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی فولو کر لیں اور امید کروں گا کہ اس چیز کو لے کر آپ بار بار نہ پوچھیں گے کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں کور کرنے کی پوری کوشش آپ کے ساتھ کی ہے